بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کے لئے ایک بڑا پیارا بڑا نصیحت والا اور عشق و محبت سے برپور واقعہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ بڑا ہی پسند آئے گا یہ واقعہ درود پاک کی مختلف کتابوں میں درج ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوئی اس نے کچھ اپنا کام کاروبار کرنا تھا تو اس نے اپنے دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے تو اس نے کہا کہ اچھا لو ٹھیک ہے تم میرے دوست ہو تم مجھے فلان تاریخ تک ہی پیسے واپس کر دینا اس نے کہا ٹھیک ہے دونوں میں معایدہ ہو گیا تاریخ تیپ آ گئی جب وہ تاریخ آئی تو وہ دوست پیسے لینے اس کے پاس آیا اب جو اس نے پیسے لیے ہوئے تھے اسے کاروبار میں نقصان ہو گیا وہ سارا پیسہ وہ ساری انویسٹمنٹ سب کچھ ختم ہو گیا تو جب وہ اس کے پاس پیسے لینے کے لیے آیا تو اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں تھا کیا وہ اس کو دے تو وہ اس نے کہا کہ جی مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں لہٰذا میں پیسے جو ہے نا تمہیں نہیں دے سکتا تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم میرے دوست ہو ایک عرصہ میرا تعلق رہا تم سے تم ایسا کرو کہ فلان تاریخ تک میں تمہیں ایک اور تاریخ دیتا ہوں فلان تاریخ تک تم مجھے جو ہے نا وہ پیسے ادا کر دینا اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا تو وہ چلا گیا یہ پھر اپنے مطلب ایک کام سے دوسرے کام میں دوسرے کام سے تیسرے کام میں وقت گزرتا گیا اس کے پاس پیسے نہ بن سکے جب وہ تاریخ آئی تو پھر وہ دوست اس کا اس کے پاس آیا اور کہا کہ جی میرے پیسے اس نے کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے بڑی تگو دو کی ہے لیکن پیسوں کا کوئی انتظام بندوبست نہیں ہوا اب جب دوسری بار بھی اس نے انکار کیا تو اس نے کہا جی یہ تو مجھے کوئی معاملہ ٹال مٹول لگ رہا ہے یہ مجھے جو ہے نا اس پہ کوئی مطلب ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ پیسے دینے کے موڈ میں ہے ہی نہیں اچھا وہ بندہ قاضی صاحب کے پاس چلا گیا قاضی صاحب کی عدالت کے میں چلا گیا قاضی صاحب کے پاس عدالت میں وہ بندہ پہنچ گیا اس نے جا کر کہا کہ ایسے میرے دوست نے مجھ سے پیسے لیے تھے تو اب وہ پیسے مجھے میرے واپس نہیں کر رہا قاضی صاحب نے اس بندے کے طرف پیغام بیجا اسے اپنے عدالت میں بولایا وہ بندہ آیا اس نے کہا جی قاضی صاحب قاضی صاحب نے بولا کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ تم نے اس کے پیسے دینے ہیں اس نے کہا جی پیسے تو میں نے دینے ہیں قاضی صاحب نے بولا کہ دو پھر پیسے اس نے کہا کہاں سے دوں پیسے تو میرے پاس ہیں ہی نہیں میں کہاں سے پیسے دوں قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے سہی ہے تمہیں ایک مہینے کی محولت ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک مہینے کا ٹائم دیتے ہیں تم بندوبست کرو ارینج کرو جیسے بھی کرو ایک مہینے کے بعد تم نے پیسے اس کے واپس کرنے ہیں نہیں تو تمہیں سزا دی جائے گی ٹھیک ہے تمہیں قید کر لیا جائے گا اچھا وہاں سے سارا معاملہ ہو گیا تو وہ پریشانی کے عالم میں وہ چل پڑا وہاں سے اس نے نہ ایک بات سنی ہوئی تھی ایک حدیث سنی ہوئی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ہر طرف سے تھک جاؤ ٹھیک ہے جب پریشانیاں تمہیں گیر لیں غم تمہاری طرف بڑھائیں تو مشکلیں تمہیں آ کر گھیر لیں بری طرح سے تم پھنس جاؤ تو اس وقت تم مجھ پر درود پاک پڑھنا شروع کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل آسان کر دے گا اچھا اس نے پھر حالانکہ کچھ مطلب بظاہر تو اس کے پاس کچھ ہے نہیں تھا کوئی اسبات کوئی وسیلہ کوئی چیز کوئی اس طرح کی جس پہ یہ بھروسہ کر سکتا کہ چلیں میں یہ چیز بیچ دوں گا ایسے کر دوں گا اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اب اس کا معمول کیا تھا کہ یہ سارا دن درود پاک پڑھتا رہتا یہ سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عقیدت میں عشق میں دوب کر درود پاک پڑھتا رہتا اب ہوا کچھ اس طرح کے ستائیس دن درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گئے کوئی معاملہ نہ بنا ستائیسویں شب جو یہ سویا تو خواب میں کوئی بندہ اسے کہہ رہا خواب میں کوئی آواز اسے آ رہی کہ تم پریشان نہ ہو تمہارا کرزہ ادا کر دیا جائے گا اب یہ صبح اٹھا بڑا فریش فریش یہ معاملہ کوئی تو سیدھا ہوا لیکن پھر وہ کہتا جی کہ پیسے دینے ہیں تو جان چھوٹنی ہے ایسے تو کام نہیں بنے گا ستائیسویں دن بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا اٹھائیسویں دن بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ گزر گیا اٹھائیسویں رات کو پھر اس کی آنکھیں بند ہوئیں لیکن اس کی قسمت جاگ اٹھی آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اسے آقا کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو تمہارا کرزہ ادا کر دیا جائے گا تم علی بن عیسی وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہارا کرزہ ادا کرے کرزہ جو تھا وہ تین ہزار دینار تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جا کر کہو کہ تمہارا کرزہ ادا کرے اب وہ صبح اٹھا تو بڑا حشاش بشاش کہ چلیں جی مہربانی ہو گئی سرکار کی زیارت بھی ہو گئی اپنا کام بھی ہو گیا چلیں اب تو معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں علی بن عیسی وزیر کے پاس چلا تو جاؤں گا لیکن اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگے کوئی پروف مانگے اس بات کا تو میں پھر کیا جواب دوں گا اس کو وہ مطلب دن سارا نہ اسی سوچ میں ہی گزر گیا تیسوا دن آ گیا اب یہ بھی دن درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دوبارہ کرم نوازی فرمائی دوبارہ مہربانی فرمائی اور اسے فرمایا کہ تم علی بن عیسی وزیر کے پاس جاؤ وہ تمہارا کرزہ ادا کر دے گا اس نے کہا سرکار میں چلا تو جاؤں لیکن اگر اس نے مجھ سے کوئی ثبوت مانگا کوئی پروف مانگا تو میں اسے کیا دوں گا میں اسے کیا جواب دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہنا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مجھ پر اتنا درود پاک پڑھتا ہے جو آج مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا تھا یہ راز فقط اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے تم جاؤ یہ بات کہنا اور وہ تمہارا کرزہ ادا کر دے گا اب صبح اٹھا تو سارے کام بن چکے تھے صبح اٹھا تو سب سے پہلے اس نے یہی کام کیا وہ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جو دربان تھا نا اس سے جا کر کہا کہ جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کو بتاؤ کہ میں پیغام لائے ہوں علی بن عیسیٰ وزیر نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم کس کی طرف سے پیغام لائے ہو اور کیا پیغام لائے ہو اس نے کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لائے ہوں اس نے کہا کیا پیغام لائے ہو اس نے کہا کہ مجھے خواب میں آقا کریم علیہ السلام نے زیارت فرمائی ہے کرم نوازی فرمائی ہے مجھے ان کی زیارت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میرا کرزہ ہے وہ کرزہ ادا کر دے یعنی مجھ پر جو کرزہ ہے وہ علی بن عیسیٰ وزیر ادا کرے تین ہزار دینار مجھ پر کرزہ ہے سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ آپ ادا کرے اس نے کہا کہ اس چیز کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اس نے کہا کہ سرکار نے مجھے خالی نہیں بیجا دلیل بھی ساتھ دے کر بیجا ہے ثبوت بھی ساتھ دے کر بیجا ہے اس نے کہا پھر بتاؤ اس نے کہا کہ آپ کا یہ معمول ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد اتنا درود پاک پڑھتے ہیں جو آج آپ درود پاک پڑھنا بھول گئے ہیں آج آپ نے صبح درود پاک نہیں پڑا تو یہ معاملہ صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے یہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ملی ہے آپ نے خبر دی ہے اس چیز کی وہ تو جیسے کھل کلا اٹھا وہ تو اٹھ کے بیٹھ گیا کہ مرحبا مرحبا سرکار نے کرم نوازی فرمائی سرکار نے میرا درود پاک قبول کر لیا وہ تو جیسے اس کی تو عید ہو گئی اس نے اٹھا اسے گلے ملا اسے اس کا ماتھا چوما بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے پاس تشریف لائے اتنی اچھی خبریں سنائیں اتنی اچھی بشارت دی تو وہ اندر گیا اپنی کمرے میں گیا تین ہزار دینار اسے لا کر دیئے کہ یہ لیں یہ وہ تین ہزار دینار ہیں جو سرکار نے حکم فرمایا تھا یہ وہ ہیں یہ آپ رکھیں یہ آپ کا کرزہ ہے جو میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے ادا کرنا تھا اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اندر گیا وہاں سے تین ہزار دینار اور لے کے آیا وہ کہا پھر اس تین ہزار دینار اور لے کے آیا پھر وہ بھی اس نے اس کو دیئے کہ یہ لیجئے یہ آپ آئے آپ نے اتنی اچھی خبر سنائی آپ نے میرا دل خوش کیا آپ نے اپنے قدموں سے میرے محل کو رونک بکشی یہ اس کے لیے حدیعہ قبول کیجئے چھ ہزار دینار ہو گئے اب پھر وہ اندر گیا اندر سے جا کر تین ہزار دینار اور لے کے آیا اور کہا یہ تین ہزار دینار اور لیجئے یہ میری طرف سے حدیعہ قبول کیجئے اس سے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیجئے اور دوبارہ جب کبھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک میرے پاس آئیں میں آپ کا بھائی ہوں انشاءاللہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کروں گا اس دیوانے کی تو موج ہو گئی نو ہزار دینار وہ لے کر قاضی صاحب کے پاس چلا گیا قاضی صاحب تو پہلے ہی انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا کہے گا کہ پیسے نہیں ہیں تو پھر اسے قید کر لیا جائے گا لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا یہاں معاملہ کچھ اور تھا وہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا یہ لیجیے قاضی صاحب میں نے اپنا کرزہ ادا کر دیا اب وہ بندہ بھی اس عدالت میں موجود تھا جس نے کرز دیا ہوا تھا قاضی صاحب نے کہا کہ پیسے تو میں بعد میں لیتا ہوں پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ آئے کہاں سے تم نے تو کہا تھا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی مطلب اسباب نہیں ہیں یہ آئے کیسے پہلے یہ بتاؤ پھر اس شخص نے سارا ماجرہ بتایا اے اس طرح مجھے خواب آئی میں نے پورا مہینہ درود پاک پڑا عشق سے محبت سے جنون سے درود پاک پڑا سرکار نے کرم نوازی فرمائی اس نے سارا واقعہ جو ہے نا اس کو بتا دیا اب وہ قاضی صاحب جو تھے وہ بھی عاشق رسول تھے وہ بھی ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا ثواب جو ہے وہ وہ علی بن عیسیٰ وزیر لے جائیں میں بھی تو آقا کا غلام ہوں اب وہ اندر اپنے کمرے میں گیا تو وہاں سے قاضی صاحب جو ہے وہ تین ہزار دینار لے کے آئے یہ لو تمہارا کرزہ جو ہے نا وہ میں ادا کرتا ہوں اس نے کہا قاضی صاحب اب تو میرے پاس موجود ہیں اس کے ضرورت نہیں ہے قاضی صاحب نے کہا کہ جو پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکال دیئے ہیں اب وہ واپس نہیں لیے جا سکتے تمہارا کرزہ میں ادا کرتا ہوں اب یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ بندہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا جس نے کرزہ جو ہے نا وہ دیا ہوا تھا یہ سارا معاملہ وہ بندہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اس نے کہا ایک منٹ ایک منٹ قاضی صاحب رکیے تو صحیح ذرا اس نے کہا کاغذ اور کلم لائیے میں بھی آقا کا غلام ہوں میں بھی آقا کا امتی ہوں کاغذ اور کلم لائیے میں اس کا کرزہ ہی معاف کر دیے دیتا ہوں میں اس کا سارا کرزہ ہی معاف کر دیتا ہوں سبحان اللہ اب وہ بندہ عدالت سے نکلا ایک دن پہلے جو بندہ تین ہزار دینار کا مقروض تھا وہ بندہ ایک دن بعد بارہ ہزار دینار لیے گھر کے طرف جا رہا ہے اور درود پاک پڑھ رہا ہے وہ عشق سے پڑھ رہا ہے جنون والا پڑھ رہا ہے سوچیں اس کی کیفیت کیا ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ کیفیت نصیب فرمائے اور عشق محبت والا اور عدب والا درود پاک پڑھنے کی کامل توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ